ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ حکمت و پھر اور پاکستان لائنز جوٹ کانسل کا پیغام امن کا قیام اور روہ داری قومی ذمہ داری ہے کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دور میں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج جیسٹ بھی ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں فیملی سیزیشن ہیں جاکٹر مزد الطاف صاحبات ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے ساتھ صحافت میں جانا مانا اور پہچانا نام ہے صحافت کے میدان میں اور جیئر گروپ سے تعلق رکھتی ہیں جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ممونہ سعید ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں بڑے عرصے بعد ممونہ ملاقات ہو رہی ہے تو ایک وارملی جو ہے ویلکم کہیں گے اور بہت اچھا لگا کسی بہانے سے ملاقات آپ سے ہو گئی دکٹر نظر آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں اور جو آج سے سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی ہنگامی صورتحال میں امار کیا آپ کیا سمجھیں کتنی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آج شاہ میں آپ کا شکریہ دا کروں گی اور روحی چانل کا پاکستان لائنجیوت کانسل کا جنہوں نے خاص طور پر ایک سٹریس والے پیریڈ میں جو ایک عالمی وبا ہے اس پر اتنے سیریس ایشو پر کام کرنا شروع کیا جو کہ بہت کم ارگنائزیشنز کر رہی ہیں اور اس میں ڈاکٹرز کا بڑا اہم کردار ہے تو اس حوالے سے آج موقع ملا ہے تو ہم ضرور اپنا رول پلے کریں گے کہ آمن جو ہے اس وقت اگر ہم اپنی سراملنگز میں دیکھیں تو ہر شخص بیچین ہے پریشان ہے اور بہت زیادہ ایک تناؤ کا شکار ہے جو نظر آتا ہے اس میں ہم پاکستان لائنجیوت کانسل نے بڑا اچھا رول پلے کیا کہ رواداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہم لوگ امن کے پیغام کو لے کر بحیثیت خواتین بحیثیت ڈاکٹرز بحیثیت معاشرے کے ذمہ دار لوگ امن کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں میڈیا اس میں بڑا اچھا روٹ لے کر سکتا ہے کہ امن کے پیغام کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے ہر عورت بحیثیت ایک خاندان کا خرد امن کے پیغام کو آگے لے کر چل سکتی ہے کہ جس طرح ہمیں لوگ ڈاؤن کا پیریڈ آ گیا تو اس میں سب لوگوں کو اپنا لیمٹڈ جگہ پہ رہنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کانسلنگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کو براڈ ویجن میں دیکھیں تو جس طرح بین الاقوامی مسائل ہیں بین المذاہب ہیں ان کے سارے مسائل کو دیکھا جائے تو وہ بھی دسکاشن کے طرح حل ہو سکتے ہیں کہ امن کا پیغام ضروری ہے دینا تو لوگوں کے ساتھ اس چیز کو دسکس کیا جائے کہ یہ رواداری کا پیغام ضروری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس موقع پر اگر ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹی سٹریس چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کو ہی حل کرنے تو وہ بڑی ٹینشن میں آگے کنورٹ نہیں ہو سکتے چھوٹے چھوٹی باتوں کو چھوٹے چھوٹے مچوں کو اگر ہم چارتے کی حل کرنے تو یہ بڑھنے نہیں پائیں گے بہت زبادر اچھا جی مہمونہ سے پوچھتے ہیں کہ رویہ کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں رویہ کی تشکیل سے ہمارے زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں مہمونہ اس خوال سے ایشہ رویہ جو ہے ہر انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے لیکن دیفینیٹلی وہ ان کی فیملی سے جو ہے وہاں پہ ان کی تربیت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں والد اور جب اس کی فیملی اگر وہ کمبائن فیملی ہے یا اگر وہ کمبائن فیملی نہیں بھی ہے تو آس پاس کا جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہاں سے اس کا رویہ جو ہے تشکیل پانا شروع کرتا ہے اس میں تعلیمی دارے جو ہے ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بچہ جب تین سے چار سال کا ہوتا ہے تو وہ سکولنگ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے پھر آگے جس جس طرح سے ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے تو تعلیمی دارے بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ ایک فیملی کا ہوتا ہے جو فیملی یونٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ رویہ بلڈ ہونا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس طرح آج کا آپ کا موضوع ہے امن کے حوالے سے رویہ داری کے حوالے سے اس میں دیفینیٹلی یہ تمام جو یونٹس مل کر کردار ادا کرتے ہیں وہی سے یہ بچے کی مصبت اور منفی رویہ کا تائین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں اب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ظاہرہ وہاں پر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں تربیت کے جس میں مذہبی بھی ہے آپ اس کا سکافتی بھی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک دیورسٹی ہے اس کے سوسائٹی میں تو اس میں آپ اس کی زبان کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے یہ کمبائن جو ہے آپ ایک اس کی تربیت سٹارٹ کرتے ہیں جو اس کے رویہ کی اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور یہی چیزیں تشکیل دیتی ہیں یہی تشکیل اس کے انسان کے کردار کو بھی تشکیل دیتی ہیں دیفینیٹلی سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی بچے کے رویہ کا اس کے کردار کی اوپر ہوتا ہے جب اس نے جا کر سوسائٹی کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے تو یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں ایک شخص جو ہے اس پر صرف اس کی ماں کا یا اس کے والد کے امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا ہوتا ہے اب یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ اس کو منفی لے کر چل رہا ہے یا مصبت لے کر چل رہا ہے بطور ایک جو شخص کے جو انفرادی شخص ہوتا ہے اسے خود بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی سے اور جو اپنے گھر سے تربیت حاصل کر رہا ہے وہ اسے کس طرح سے سمجھ رہا ہے اور اسے وہ آگے کس طرح سے لے کر چلے گا تو یہ روئیے جو ہے یہ کبھی اچھی تربیت کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور کبھی بری تربیت کی شکل میں سامنے آتے ہیں بلکہ اچھا دوستوں کے سیالات اور جو نظریات ہیں ان کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے مولا آپ کیا سمجھتی ہیں عائشہ اس سے جو کنڈیشن ہے اس میں ہم دوسروں کے جو سوچ ہے اس کا شاید ہم احترام نہیں کرتے ہیں بلکہ اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ہم ہی صحیح لکھتے ہیں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں دوسرا جو ہے اس سے ہمیں اختلاف وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ وہی تربیت اور رویہ کی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے کس قسم کی تربیت دیتے ہیں کہ کیا صرف آپ ہی صحیح ہیں یا آپ نے کسی دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھنا ہے درود سمجھنا ہے جب یہ آپ کو اپنے والدین سے اور اپنی فیملی سے جب یہ تربیت نہیں ملنا سٹارٹ ہو گئی ہو اور صرف آپ کو میں سکھائی جائے گی تو تب جو ہے یہ اختلافات اور ترازات جو ہے زیادہ بڑھتے ہیں اب اس میں جو ہے کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں جن کے اپنے مفاد ہوتے ہیں جب آپ ایک بڑے پروسپیکٹیو میں ہم دیکھیں تو اس میں پھر اس طرح کے رویہوں کے جو تشکیل پاتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ پک کرتے ہیں اس میں پھر مذہب کے حوالے سے بھی اس کی استعمال کیا جاتا ہے لسانی بنیادوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے منفی رویہوں کو اور یہ وہ تنازات ہیں جو اس وقت ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بہت سارے دیفنیٹلی تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں چاروں سرہدے جو ہیں وہ ایک الگ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں بلکل تو وہاں سے جو رویہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یا جو ہم اپنے گھر میں بچوں کو جو سکھاتے ہیں تو یہ مین جو پوائنٹ ہے آپ کا جو قیشن ہے اسے سے کنیکٹ کرتا ہے کہ رویہ ایسا دیرہ سکھایا جائے ہمیں ممونہ آپ دیکھتے ہیں ہم عزت کے ساتھ یہاں بات کرتے ہیں جب ہم کرتے ہیں کہ دوسروں کے شعالات کا جو ہے اہمیت دیں یا جو ہے احترام کریں یہ چیزت ہمارے معاشرے میں کم ہے بلکل یعنی ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتا رہے ہیں دوسروں کی بات سننے میں چاہتے ہیں دوسروں کے نظریات تو یہ برداشت جو ہے توت برداشت جو ہے اسے اضافہ کرنے سے ضرورت ہے اور یہ چیز ہمیں اپنے رویہوں میں لانے کے ضرورت ہے یا بلکل وہی میں نے کہا کہ جو آپ کا قویشن تھا فرس کیوں اس سے کنیکٹ کرتا ہے بلکل کہ جب آپ اپنے اندر برداشت لائیں گے کہ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری بات سننے تو مجھے اپنے اندر یہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ میں کسی دوسرے کے بات سننے اور برداشت کرنے کی جو ہے اسے رکھوں گی اگر تو اس کے بعد ہمت رکھے طاقت رکھے یہ دو چیزیں جو ہے بہت سے ضروری ہیں دوسرے بلکل ہمارے سے دوزت ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کا معاشراتی عمل میں کیا تجدار ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین معاشرے میں آپ دیکھیں اس وقت ہماری خواتین کی پرسنٹیج آل موسٹ فیفٹی فائی پرسنٹ ہے تو وہ ہاف آف جس سوسائٹی تو وہ پہلے ہی بنا رہی ہیں اب اگر وہ معاشراتی طور پر اہم ایک مصبت رول ادا کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ترقی کرے گا اس میں سب سے پہلے معاشرے میں ان کی ماں بہن کی حصیت سے وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ ایز ای باس ایز ایس ای باڈی نیف کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگر ان کی اندر اچھے رویے اچھے اخلاق برواداری برداشت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو یقیناً وہ ان چیزوں کو لے کے سارے اپنے کاموں کو مصبت انداز میں ادا کر سکتی ہیں تو خواتین ہر لحاظ سے جہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو حل کر سکتی ہیں اس میں اپنا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں تو خواتین ملک کی ترقی میں اسی طرح رول پلے ہو سکتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین جس مقام پہ ہیں جس جگہ پہ ہیں اس جگہ پہ اپنا کام اپنا کردار ادا کریں گی تو ضرور ترقی بھی ہوگی اور ہمارے اس پیغام کو بھی آگے پہنچا سکتی ہیں بلکل بلکل انشاءاللہ تو یہی بات میں ملک سے پوچھنا چاہوں گی یہ خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں ملکہ خواتین کا جو معاشرتی امن میں کردار ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ تربیت کا جو زیادہ دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی شخصیت وہ ماں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر گھر کے اندر جو ہے بہنیں ہیں وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب باہر جائیں تو ہمیں ایک سیف ماحول ملنا چاہیے وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ حریس میں اتنا ہو امن ہونا چاہیے مطلب اس کے مختلف پہلوں ہیں ٹھیک ہے تو بطور ماں بطور بہن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بھائیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں وہ چاہے آفس ہے یا کوئی بھی اس میں ہے تو ہم تعلیمی داروں میں دفاتر میں جاتے ہوئے اس طرح کا محول چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں بات کرنے کی مکمل آزادی ہو ہم کسی بھی ایشیو کے اوپر جو جس سے کوئی ایسا تنازہ نہ پھیل سکتا ہو اور اچھے طریقے سے جو ہے اسے سمجھنے میں تو یہ ایک دیفنیٹلی فیمل کا جو ہے اس میں کافی اہم کردار ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ماں ہی جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرنے یہ دیفنیٹلی سب سے اہم کردار ان کا ہے لیکن اس کے ساتھ گھر کی اندر جو دیگر خواتین ہیں اور اگر آپ کی کوئی فیمل کولیگز ہیں یا آپ ایڈوکیشن انسٹیوٹس میں ہیں تاکہ کلاس فیلوز ہیں ایک یہ یونیٹی ہوتا ہے آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا جس طرح سے پوری لائف جو ہے وہ اکیلے انسان نہیں گزار سکتا اور اس کے اندر مختلف اسے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوں سے گزرتے ہوئے زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا پڑتا ہے تو یہ اسے طرح سے ہی ہے کہ اس میں آپ خواتین کا جو ہے ڈیفنیٹلی بہت پوزیٹیو رول ہونا چاہیے اور وہ جو ہے چیزوں کو بہت مردوں سے زیادہ کیلنی سمجھتی بھی ہیں بلکہ اور اس کے اوپر وہ اسے جو ہے ریاکٹ بھی کر سکتی ہیں بلکہ اچھا میڈیا کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا سے ریلیٹن ہیں تو آپ سے جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے سماجی ذمہ داری کے طور پر نفت انگلیز گفتگو اور معشرتی افتلافات دن المذاہب اور دن المصالق ہم آنجی میں کیا قدارہ دا کر سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عائشہ سب سے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے میڈیا کا اور پھر سوشل میڈیا کا اب سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ابھی لاؤز بنائے جا رہے ہیں لیکن اس کے پر وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہیں وہ تعلیم جافتہ ہے غیر تعلیم جافتہ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں فی الحال نہیں ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ اسے اس کے حساب سے لکھ دیتے ہیں بول دیتے ہیں اس کے اوپر اب میڈیا جو ہے وہ ایک دورہ ہے وہاں پر آپ کی زبان کا بہت زیادہ خیال ہے ایسی زبان لکھنی اور بولنی چاہیے جس سے کسی قسم کا کسی کی دلہ ذاری نہ ہو سپیشلی اس میں جو ہے کانٹینٹ فرائٹرز جو ہیں ریپورٹرز جو ہیں ان کو خاص طور کے اوپر اس کے اوپر ایس اوپیز بنانے چاہیے کہ ایسی چیز جس سے نہ صرف دوسری اقلیتوں بلکہ جو مسالک ہیں ان کی بھی دلہ ذاری نہ ہو جو ان کے مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ریپورٹنگ ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے ایون جو موضوع ہی اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے پر ہر انسان بات کرتے ہوئے اور لکھتے ہوئے کئی بار سوچتا ہے کیونکہ مذہب جو ہے وہ کسی کا بھی وہ سب سے خوبصورت اور اس کی سب سے قریب ترین چیز ہوتی ہے وہ اس کے پر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اس کے پر ریاکشن بھی فوری طور پر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پر میڈیا کا تو سب سے زیادہ جو ہے ذمہ داری اس کے پر آئید ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسے لفظوں کا استعمال نہ کرے اور کوئی ایسی زبان نہ استعمال کرے جس سے کسی کی بھی دلازاری ہو بہت سارے ایسے واقعات ریپورٹ بھی ہوئے جس میں ان چیزوں کو جو ہے میڈیا کی طرف سے ذمہ داری کا خیال نہیں رکھا گیا لیکن میں خود کچھ ایسے ایونٹس کی ریپورٹنگ میں نے خود بھی کی جس میں میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر یہ فیل ہوا کہ شاید تنازہ پھیل سکتا ہے جو کہ مسلکی ہو سکتا ہے یا مذہبی ہو سکتا ہے اس میں میڈیا نے اپنا بہت زیادہ پوزیٹیف کردار ادا بھی کیا اس کو میڈیا پر سم ٹائم نہیں دکھایا گیا کہ اگر یہ بات ہوئی تو یہ ابھی ایک شہر کے اندر ہے تو پھر یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے میڈیا نے اپنا بہت اچھا رول بھی پلے کیا ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں لوگوں کے ہاتھ میں جس طرح سے زیادہ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور وہ اس کو اپنی طور پر سمجھتا ہے دیکھتا ہے تو یہ چیزیں اب اس کو تھوڑا سا میڈیا کا کردار مزید اس میں مضبوط ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا ممونہ صعیح سے ملاقات بھی ہو گئی تھی بہانے سے اور تھینکیو آپ سے سیف لائنس پاکستان لائنس جوز کانسل کا شکریہ کہ ان کے بہانے سے آپ سے ملاقات ہو گئی تھینکیو جی ساتھ ہی ناظرین ہم لگ جارے ایک چھوٹے سے وفر وہ کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ کہیں گے ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ اکمتہ پھر پاکستان لائنس جوز کانسل کا پیغام امن کا قیام روہ داری قومی ذمہ داری ہے کوویڈ نائنٹین کی وبا میں تو اس حوالے سے بلکل ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ جنہوں نے بھی ہمیں گیسٹ رہے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہمارے ساتھ عابدہ بخاری ہیں جو ستن ہیں پاکستان روہی ٹیوی چینل کا آپ لوگوں کا پوری ٹین کا کہ یہ جو موضوع چال رہا ہے اور مسلسل ایک آپ لوگوں نے کمپین شروع کی روہ داری کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ تارنٹ نائنٹین کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے آپ لوگوں کمپین پر بھی چل رہی ہے چینل پر بھی چل رہی ہے تو یہ لوگوں کے طرف اپنا پیغام پہنچانے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح اویر کر سکتے ہیں روہ داری کے حوالے سے بین المظہب اور بین المظہب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہمارا جو کردار ہے خاص طور پر معاشرے کا فیملی کا وہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارا علماء کرام کا خاص طور پر کہ جب ہم اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجتے ہیں جو میں خطبات ہوتے ہیں تو اس میں علماء کرام کا بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ لے کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے سب مظہب کو ساتھ لے کے کس طرح سے چلنا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے صرف مسلمانوں کا اس لرکی انسانیت سب سے پہلا جو درس ہے وہ اسلام کا بھی انسانیت یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہمسائے رہتا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ بھوکا سو جائے گا تو آپ سے ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ وہ بھوکا کنس ہو جائے گا تو یہ ہمارے جو اسلام خاصتہ تو اس کا خاصتہ ہے اس نے نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ ہمارے اسلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق اس میں رکھے ہوئے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اپنے کیس طرح سے اچھا سلوک کرنا ہے تو انسانیت تو بہت اوپر لیول کی چیز ہے چیز خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ روڑ پر مر رہا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس سے پہلے یہ نہیں پوچھے کہ آپ کس مذہب یا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں زیاری سے بات آپ اس کو زیادہ زیادہ کوشش کریں گے جلدی جلدی ہسپیٹل پہنچا کر اس کو ریسکیو کیا جائے اور اس کی جان بچائی جائے تو یہ انسانیت کے نمونے ہیں اور یہ ہمارے اسلام بلکہ دنیا کے سارے مذاہب کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے شدت آ جاتی ہیں اس کو شدت پسندی کہتا ہے کہ کچھ علماء کرام سب نہیں مطلب ہمارا معاشرہ الحمدللہ بہت پوزیٹیولی جا رہا ہے لیکن کچھ شر پسند اناثر ایسے بھی ہیں دن کے وجہ سے کچھ باتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں شرنگیزی کا شر پسندی کا خطرہ دیدا ہو جاتا ہے آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ آ گیا تھا کہ مذہب کے حوالے سے اور مسالی کے حوالے سے ایک شدت آ گئی تھی بہت زیادہ لیکن ہمارے علماء کرام نہیں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لوگوں نے ہمارے معاشرین اس چیز کو اون نہیں کیا کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی کو چھیڑیں یا خود ہمیں کوئی چھڑا جائے کہا جاتا کہ آپ کسی کو مذہب کو یا کسی کے مسئلہ کو چھیڑا جائے تاکہ آپ کے مذہب اور مسئلہ کو بھی نہ چھڑا جائے آپ اپنا کام کریں کیونکہ اللہ آپ نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے نہ کہ آپ نے کسی اور کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو اس حوالے سے ہمیں انسانیت کا جو درس ہے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے تو وہاں سے ایک تو پہلے آپ کا شروع ہوتا ہے نا سٹار تو ہم بینگ ام مردر ہم لوگوں کو ایک ایسی بچے کو پروریش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح سے چلنا ہم نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ کے جو انسان دن کے ساتھ ہم رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسئلک سے تعلق سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے اپنے رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ اپنے کس طرح سے اخلاق کے ساتھ چلنا ہے میں ہمارا چھوٹا سا واقعہ میں یہاں شیئر کرتی جاؤں کہ ہمارے ساتھ ایک مسجد ہے تو وہاں بچے اتقاف میں بیٹھے تھے اٹھارہ انیس سال کے بچے آج کل جیسے بچے ہوتے ہیں تو شوک ہوتا ہے ان کو شروع شروع میں تو ادھر بیٹھ چھڑ گئی تو اس بچے کو کہا گیا کہ یار وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسرے مسالک کے لوگ رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نہ ملا جلہ کریں تو وہ صحیح نہیں ہے تو وہ فلان کافر فلان یہ تو فلان وہ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ اگر میں اپنے رویہ کے ساتھ اس کو اپنی سائٹ پلنا ہوں تو یہ صحیح نہیں رہے گا کہ میں اس سے نفرت کروں تو یہ مطلب یہ گھر کا محول تھا نا کہ اس کو گھر کے طرف سے ایک اچھی وہ مل رہے تھے کہ ہم اپنے رویہ سے ہم اپنے اخلاق سے کس طرح سے کیونکہ ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق اور رویہ کے ساتھ جو ہے جب آپ آئے تھے تو اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے نہیں تھا اس لئے اس لئے آپ نے سارے لوگوں کو اپنے مذہب پر لے کر رہا تو اگر آپ چاہتے بھی ہیں اس قسم کا کچھ پہلے تو آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ آپ کسی کو اس طرح سے ذہنی طور پر امادگی کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں فلان انسان کو میں اپنے ساتھ کروں تو اپنے رویہ کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ اپنی رویہ داری کے ساتھ اپنے حسن سلوک کے ساتھ آپ جو ہیں وہ دوسروں پر کوشش کر سکتے ہیں نہ کہ اپنی چیزوں کو دوسروں پر مسلط کر سکتے ہیں بلکل بہت خوبصورت بات کی پھر لزر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کرونا وائرس وائی امراض سے مقابلہ کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آئیشہ کرونا کے بارے میں جب سے کرونا سٹارٹ ہوا پہلا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا پہلا پیشنٹ آیا کشویس ہوئی اس کی تب سے ہی کرونا کے اوپر مسلسل میڈیا مسلسل انٹرناشنل میڈیا ہمیں اویر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے ماسک کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا سینٹائزر کے بغیر ہم نے ایک تھوڑی دیر کے بعد بیس منٹ کے بعد سینٹائزر یوز کرنا ہے جب لوگوں سے مل رہے ہیں جہاں پر بھی گیڈرنگ ہیں وہاں پر اکتھے نہیں ہونا جہاں پر بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے کم از کم چھے کتا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں کہتے 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 میں سمجھتی ہوں کہ مطلب بہت دفعہ یہ باتیں ریپیٹ ہو چکی ہیں لیکن آج بھی جب میں آ رہی کی یہاں پر تو میں نے دکھا کہ ہماری عوام کا رویہ ویسا ہی ہے کہ ماسک نہیں پہن رہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے ہم نے اس کا ایک پریکٹیکل ڈسپلے بھی دیکھ لیا کہ پچھلی عید پر ہماری عوام نے بہت زیادہ اگراسیولی شو کیا جیسے ہی گورنمنٹ نے حالانکہ بڑا اچھا روز لے کیا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا بدلہ ہمارے ملک میں بہتر کنٹرول تھا لیکن عید کے موقع پر کنٹرول ایک دم سے خراب ہو گیا اور اس میں عوام کا قصور ہے عوام نے اس چیز کو اون نہیں کیا خواتین نے بازار شوپنگ کرنا عید کے سیلیبریشنز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی اور اس کا ریزلٹ جیسٹ آفٹر عید ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم سب لوگ شدید پریشان ہوئے ڈاکٹرز اوور برڈن ہو گئے ہسپیٹلز اوور برڈن ہو گئے ہمارے پاس اتنا زیادہ ایکوپمنٹ اتنے بیڈز اتنی چیزیں نہیں جتنا کہ ہمارے اوپر پیشنٹس کا آور لوڈ ہو گیا اس وجہ سے یہ چیز کہ اب نیکسٹ اید پھر آ رہی ہے دس دنوں کے بعد اید ہے تو میں سمجھتے اس فورم کو یوز کرتے ہوئے میرا میسیج ہے اپنی خواتین کے لئے کہ انہیں بچوں کے لئے اور اپنے لئے بازار جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر جو کچھ ہے اور جتنا ہے اس پر اکتفاق کریں اور اید پر سنت طریقے سے اید منائیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہمارے لئے بھی ڈاکٹرز کے لئے بھی ملک کے لئے وہ خود زیادہ بہتر ہیں بلکہ تو اس میسیج کو آپ اس فورم کے چھو ضرور مجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کرونا کی جو مجودہ صورتحال ہے اس نے جو عوام ہے ان کے لئے احتیاری تدبیر کیا ہونے چاہیے اور معاشرے کا جو رویہ ہے عمومی رویہ وہ کیا دیکھنے کو آپ کو ملا ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے معاشرے کا رویہ عائشہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ توڑی جسے حکارت اور نفرت والی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ اگر نہ پوزیٹیو پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے بالکل اب ان کے دھر بھی نہیں جانا ان سے بات بھی نہیں کرنی ان کی گلی میں بھی نہیں گزرنا تو اس کے بارے میں جو ایشوز بتائے گئے ہیں جتنی پریونشنز اور پریکوشنز بتائے گئے ہیں اس لیمٹ تک رہنا ہے ہم نے اور وہ پریکوشنز بار بار بتائی جاری ہیں کہ آپ نے یہ کرنا لیکن رویہ اس کے ساتھ پوزیٹیو رکھنا ہم نے کہ اس کے ساتھ سیمپیٹیز ہونی چاہیے ہیں ہم اس سے ٹیلی فون پہ بات کریں ہم اسے ہدایات دیں ہم اسے تسلی دیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں احتیاط کرنی ہے آپ کو پتہ ابھی تک کرونا کی کوئی ویکسن احتیاطی تدابید کے اوپر ہمیں معاشرتی طور پر معاشرے کو سب کو زیادہ فوکس کرنا ہے جو کہ ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اتنے زیادہ مریضوں کو ہنڈل کر سکیں اس لیے اس وقت احتیاط کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں بتائی جاری ہیں احتیاطی تدابید کے طور پر وہ کریں جو چیزیں ہم ایمیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں جیسے مائے گھر میں بیٹھی ہیں زیادہ لوگ ڈاؤن کے بعد ٹائم اویلیبل ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے ہزبنٹ کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں کہ جو تازہ پھل سبزیاں اویلیبل ہیں وہ چیزیں زیادہ دی جائیں شہد کا استعمال کیا جائے کلونجی کا استعمال کیا جائے تاکہ جو قوت مدافعت ہے انسان کی وہ بڑھائی جا سکتا ہے اب بخارے آپ سے بات کرتے ہیں اور نفت انگیز ہے گفتگو سے نجوان تفقیز جب ہم بات کرتے ہیں تو انتے بچوں کو کیسے بچائے جا سکتا ہے اور تعلیم اداروں کا کیا کردار ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نظرانے کے تو آپ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے تعلیم اداروں کا کیونکہ ذہن سازی کر رہے تھے تعلیم ادارے جو استاد ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماں باب کا نعمل بدل ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح ماں باب آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں اسی طرح جو استادزہ ہیں وہ آپ کے سکولوں میں آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ سکول میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا زیادہ وقت اپنے تیچرز کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے تو جہاں وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں وہاں ساست آپ کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ذہن سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا جن مدارس میں بہت زیادہ بچے پڑھتے ہیں مدارس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ذہن سازی کرتے ہیں بچوں کی کہ انہوں نے معاشرے میں کس طرح اپنا رول پلے کرنا ہے انہوں نے کس طرح سے معاشرے میں چلنا ہے انہوں نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے معاشرے میں تو اس حوالے سے جو بچوں کا رول ہے نوجوانوں کا رول ہے خاص طور پر کیونکہ جب کوئی بھی بچہ جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو اگر پوزیٹیو چیزیں اس کو ملیں گی تو ظاہر اسی بہت ہے پوزیٹیو طرف ہی اس کا ذہن جائے گا اور جب اس کو نیگیٹیو چیزیں ملیں گی تو نوڈاوٹ اس کا ذہن جو ہے وہ نیگیٹیو سرگرمیوں کی طرف جائے گا تو جو رول ہے خاص طور پر ہمارے ادویر معاشرے کا رول ہمارے گھر کا رول ہمارے مدارس کا رول ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو رول وہ بہت زیادہ مصبت ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ مطلب آپ کی جو اصادزہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف آپ کو تعلیم نہ دیں کہ وہ صرف آپ کو پرہات کے دو چار لائن میں جو آپ نے بکس ہی پڑھیں ہیں ان کا جو ہے آپ کے ساتھ تعلق ایک پیرنٹ والا جو ہے پیرنٹس والا جو ہے وہ آپ کی ذہن سازی بھی ہے کہ آپ کس طرح ان کے ذہن میں مصبت چیزیں کس طرح سے ڈال رہے ہوتے ہیں تو تعلیمی اداروں کو میں سمجھتی کیونکہ بہت بڑا رول ہے جس طرح سے آپ کے پیرنٹس کا رول ہے اسی طرح سے تعلیم اداروں میں آپ کے جو سادز ہیں ان کا بھی رول بنتا ہے رویداری اور برداشت کاماشتی عمل سے کیا تعلق برداشت اور رویداری کا بہت زیادہ عمل ہے نا کیونکہ جب تک آپ میں برداشت نہیں ہوتی آپ معاشر میں ستھروائی بھی کسی بھی حوالے سے مذاہب کے حوالے سے مسالک کے حوالے سے اپنے گل کے محول کے حوالے سے آپ اپنے گھر میں بھی نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے کچھ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے والے بھی وہی سوچ رہا ہو جو آپ سوچ رہا ہو آپ اپنے گھر میں بھی چاہے رہے ہو چاہے بہن ایک ہی گھر میں بہن بھائی وہ کبھی اپس میں مزاج نہیں ملتا ہے اختلاف آئے جاتا ہے ہاں جی بالکل اختلاف فیر رائے ہونا بھی چاہے کیونکہ ہر انسان کا کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط ہو اور ضروری نہیں ہے کہ اگلا بھی غلط ہو ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے بہتر سوچ رہا ہو یہ صحیح سوچ رہا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ چیزوں کو مسلط کر دے لگوں گے برداشت جتا جو عمل ہے وہ تو آپ کی لائف میں اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کے آکسیجن جب تک آپ دوسروں کو برداشت کرنا نہیں سکھیں گے جب تک آپ دوسروں کی چیزوں کو اون کرنا نہیں سکھیں گے تو آپ کو بھی کوئی اون نہیں کرے گا اور جب آپ کو کوئی اون نہیں کر رہا ہوگا تو پھر اس سے معاشر میں نفرت انگیز اور شہر انگیزی کے جو ایک عجیب سا لعبہ پل رہا ہوتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ سائیٹی فیکچر شہر انگیزی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شریف بہت اچھا اور آج کی دن جیسے کہ پاکستان لائشنس کونسل کا پیغام ہے رویداری کومیز جمعیداری کوویڈ بینٹین کی وبا میں تو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے کیا میسیج رہے گا اس حوالے سے بڑی پیاری بات بھی ڈک سابن نے کی کہ ہمارے پاس ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں تمام لوگ میں بالکہ آج ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کیسز بہت زیادہ بڑھ سے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ سٹوپ ہو گیا اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ ہمارا جو چل رہا ہے لوگڈان وہ زیادہ تھوڑا سکتی اس میں نیرمی بڑھتی گئی ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا تو ختم نہیں ہو تو پلیز آپ لوگ ابھی بھی جو ہے اٹی اٹی تطبیر استعمال کریں تینکی جی جی ڈیڈکٹر نزر ارطاف آپ کا بہت بہت شکریہ کیا میسیج جائے گا آج کے دن کیا کہیں گی پاکستان لانجزیوٹ کونسل کا پغام امن کا قیام روہ داری کومی ذمہ داری کوویڈ نائنٹی میں آپ کیا کہیں گے میں پہغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح بچے آج کل کورونا کی وجہ سے گھتے ٹائم زیادہ دے رہے ہیں تو سکرین کا یوز بہت زیادہ ہے گیجٹس کا یوز بہت زیادہ ہے موبائل اور لیپ ٹاپس وغیرہ تو اس کے لیے میں چائل سپیشلیسٹ سے آئی سپیشلیسٹ دونوں کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ ہماری دسکشن ہو رہی تھی کہ ایک انٹرناشنل رول ہے ابھی ٹوینٹی 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 کا کہ جب بھی بچے اور بڑے سکرین یوز کریں تو ٹوینٹی منٹس کے بعد وہ ٹوینٹی میٹرز پہ ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے ڈسٹنٹ پہ نظر ڈالیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ سیف رہے گی تو یہ آج کا میسیج ہے بہت بہت شکریہ